دوستو ان لگن کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں آج باری ہے کرک لگن کی جب بھی کرک لگن کی بات سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے دو چہرے جو بڑے فیمس نام ہیں وہ دھیان میں آتے ہیں ایک تو اندرا گاندی جی کا اور ایک ہمارے پہلے پردھان منتری جوالا نیرو جی کا تو بات کرتے ہیں جب پوزیٹیو پوائنٹس کی تو پوزیٹیو پوائنٹس میں ان کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اوپر سے بڑے سکت دیکھتے ہیں لیکن اندر سے دل کے بہت ہی نرم ہوتے ہیں ان کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی مضبوط پکڑ ہوتی ہے بلکل کےکڑے کے جیسی اب وہ پکڑ چاہے تو کسی وشے پر ہو کسی نالج کے بارے میں ہو یا پھر اپنے شطرو پر پکڑ ہو ٹریڈیشنز کو یہ بہت پسند کرتے ہیں دماغی لڑائی سے لڑائی لڑنے والے ہوتے ہیں فیزیکل طاقت کا استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں کام میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور بڑے ہی سوشل پرسنس ہوتے ہیں سب کے ساتھ میل جول سے رہنا سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ ان کا جو ہے ایک ایجنڈا ہوتا ہے نیگٹیو پوائنٹس کی بات کریں تو تین بڑے خاص نیگٹیو پوائنٹس ہیں ایک تو یہ کسی کو نہ نہیں بول پاتے نہ نہیں بول پانے کے کارن ہر کسی کی مدد کے لیے آواز لگتے ہی ساتھ چل پڑنا اپنی ویستتہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دوسرے کی مدد کرنا اس سب سے یہ اپنے اوپر ایک بڑا ہی خاص طرح کا پریشر کر بیٹھتے ہیں اور اس پریشر کے کارن یہ پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں یہ باہر سے بڑے ہی پریورتن شیل دیکھتے ہیں یعنی کہ ہر چیز کے لیے ہر چینج کے لیے تیار ہوں لیکن واسطوں میں دیکھا جائے تو یہ اندر سے بڑے ہی ہٹھی ہوتے ہیں یہ آسانی سے اندر سے اپنے ویچاروں کو چینج نہیں کر پاتے اگر خاص سافدھانیوں کی بات کریں تو کرک لگن والوں کو اپنے من کو قابو رکھنا چاہیے اپنے نشے کی کسی بھی عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے استھرتہ سے ان کو بچنا چاہیے خاص طور سے جوب کے اندر یا اپنے ویچاروں کے اندر جو بھی استھرتہ ہے بار بار چینجز لانے کی جو ایک حیبٹ ہے اس سے ان کو بچنا ہی چاہیے فیزیکل اگر سافدھانی کی بات کریں تو چھاتی کا کوئی بھی روگ ہو چھاتی میں کہیں درد ہو دل کی کسی بھی پرابلم کو ان کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھی ٹی بی کی استما کی جان ڈیس کی پرابلم یا ہسٹیریا کی کسی پرابلم کو بھی آپ کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر بیسٹ میچ کی بات کریں تو کرک لگن والوں کے لیے مین لگن والے جیون ساتھی بہت ہی بیسٹ چوائس رہتے ہیں تو دوستوں اگر آج آپ کو یہ کرک لگن کا ویڈیو ہے پسند آیا ہو تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا جائے شریرام